سرد کرتا ہوں تو میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آئی ڈی میں نے سرد کی ہے تو میں یہاں سے یہ جو تری ڈاٹس ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو اوپشن ہے ایک ریپورٹ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہیلپ آس انڈرسٹانڈ وٹس ہائپننگ مطلب کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہمیں بتا دیں ہمیں سمجھا دیں تو نیچے ہے ریپورٹ سامتنگ شیئر بائی شان ریپورٹ اس پروفائل ریکوور آر کلوز اسک ایکاونٹ آئی وانٹ ٹو ہیلپ شان ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ریپورٹ سامتنگ شیئر بائی شان یعنی کہ اگر اس نے شان یعنی کہ کسی نے اگر غلط چیز پوچ کی ہو مطلب کہ کوئی غلط چیز ہو سیکشوال وغیرہ جو کنٹنٹ ہیں اگر وہ ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں اگر ریپورٹ اس پروفائل پہ کلک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس پروفائل پہ ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے سیکن یہ اپشن ہے تو اس کے بعد بہت سارے اپشن ہیں یہاں پہ ہلپ انڈرسٹینڈ وٹس ہائپننگ اور جس پرسن از انوائنگ می اور دی آر پریٹنڈنگ پریٹنڈنگ ٹو بی می اور سمون آئی نو ٹھیک ہے تو یہ نیشہ بہت سارے اپشن ہیں آپ نے باقی تمام کو چھوڑ دینا ہے تو یہ جو یہ فیک اکانٹ ہے آپ نے جس پہ کلک کرنا ہے اگر وہ فیک اکانٹ ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اگر وہ فیک اکانٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کی فیس بک پروفائل کو یوز کر رہے ہیں یا کوئی پروفائل پکچر ہو یا پہ آپ کا نیم یوز کر رہے ہیں کوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے دے آر پریٹنڈنگ ٹو بی می اور سمون آئی نو ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ ہو تو می پہ کلک کرنا ہے اگر کوئی اور آپ کا دوست پر کرنا ہے تو سمون آئی نو پہ کلک کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں سممیٹو فیس بک ٹو فار ریویو یہ دیکھیں تو جس کو یعنی کہ جس کی نیم سے وہ آئی ڈی ہے تو آپ نے اس کا نیم لکھ کے سممیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کوئی بھی فیس بک آئی ڈی ہو آپ نے ہی نیچے جو ہے آپ کلک کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے اس کو آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں فیس بک جو ہے چوبیس آور کے اندر اندر اس پروفائل کو ختم کر دے گی تو اگر اس کے بعد وہ فیک اکانٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ جو دس ہیزے فیک اکانٹ دس ہیزے فیک اکانٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا گیا ہے سامنے ٹو فیس بک فار ریویو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سامنے ٹو فیس بک فار ریویو ٹھیک ہے یہ ریپورٹ ہمارا ہو گیا تو اس طرح سے آپ کسی بھی فیس بک آئی ڈی پہ ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر وہ فیک ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہر فیس بک آئی ڈی پہ ریپورٹ کرنا شروع کر دیں کچھ بے گناہ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں